بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب و طالبات اور ہمارے عدب دوست ساتھیوں آج ہم شروعات کریں گے غزل سے غزل کو عام طور پر لو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے ہم غزل کی تعریف کی طرف آئیں گے ہم غزل میں جو قافیہ و ردیف ہے اس کی طرف آئیں گے غزل کے مختلف اشار میں جو مختلف معانی پائے جاتے ہیں ان کی طرف آئیں گے غزل کے لوگوی معانی اور غزل کے استلاحی معانوں سے آپ کو مستفید کرائیں گے اس کے بعد جب ہم آپ کو غزلوں کی تشریف پڑھائیں گے تو اس میں پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جتنی بھی آپ کی کورس میں شامل غزلیں ہیں ان کی تفہیم میں انشاءاللہ و تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہمارے اس چینل کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم بہت آسان الفاظ میں بہت سادہ سی زبان میں مختلف اسناب کے بارے میں پڑھائیں اور آپ ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جب آپ آگے بڑھیں تشریف کی طرف بڑھیں مشکل الفاظ کی طرف بڑھیں تو انشاءاللہ و تعالی وہاں پہ آپ کو کوئی مشکل اور دکت محسوس نہیں ہوگی عزیز طلبہ اور تفہیم عدب کے آپ ہمارے ساتھی ہیں دوستو بھائیو غزل کی تعریف ہم آپ کو سکھائیں گے اس لئے آپ کو سکھائیں گے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ غزل کیا ہے یا اس کے بعد جب ہم آپ کو غزلیں پڑھائیں گے جب آپ کو غزلوں کی تشریح ہم سکھانے کی کوشش کریں گے تفہیم عدب کے ذریعے عدب کی تفہیم کرانے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا غزل کی تعریف یہاں پہ ہم نے اس لئے درج کی ہے تاکہ آپ کلاس نائن میں یا فرسٹیئر میں جو بھی آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیول کی تعریف ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کیوں کہ غزل کے جو لغوی معنی ہے اس میں اور غزل کی استلاحی معنی میں فرق ہے غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے بورٹ پہ واضح طور پہ دیکھا ہوا ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں کلاس نائن کو پڑھا رہا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں چالیس پینتالیس سٹوڈنس کی کلاس ہے وہاں پہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ میں سے کوئی ایک مجھے غزل کی تعریف کر سکتا ہے بتا سکتا ہے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے گا وہ بتائے گا کہ سر غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا ہے عورتوں کی باتیں کرنا تو یہ وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے غزل سنائے تو تو میرے تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ مجھے ایسا کوئی منظوم کلام سنائیں گے جس میں قافیہ اور عدیف ہو جس میں ایک شعر دوسرے سے مرکزی خیال کے طور پر جدا ہو لیکن اگر آپ مجھے وہاں پہ عورتوں کی باتیں سنانا شروع کر دیں کہ عورتیں بہت زیادہ باتونی ہوتی ہیں اور وہ بات بات پہ فیشن کی باتیں کرتی ہیں اور وہ یہاں جاتی ہیں اور وہاں جاتی ہیں تو وہ آپ اور میرے درمیان جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ ختم نہیں ہوگا میں نے آپ سے کسی کلام کے سننے کی فرمائش کی ہے اور آپ مجھے عورتوں کی باتیں سنا رہے ہیں تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس فکر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے غزل کے لوگویمانی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے لیکن استلاح میں اب غزل استعمال کس چیز کیلئے ہو رہی ہے غزل کا استلاحی مطلب کیا ہے استلاح میں ایسا کلام جو ایک ہی وزن اور بہر میں ہو جس کا ہر شیر ایک ہی ردیف میں ہو ردیف ایک ہوگا جس میں قافیہ کی پابندی بھی موجود ہو قافیہ کی پابندی لازمی ہوگی کیونکہ قافیہ کی پابندی کے بغیر غزلوں نہیں ہو سکتی غزل نہ لکھی جا سکتی ہے اور نہ کہی جا سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو غزل اور نظم کے درمیان حد فاصل ہے جو دونوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے اور جس کے ہر شیر میں جدہ جدہ خیال اور مضمون بیان کیا گیا ہوں اسے غزل کہتے ہیں نظم میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی خیال مثال کے طور پر آپ کی کتاب میں نظیر اکبر آبادی کی نظم شامل ہے برسات کی بہارے نظیر اکبر آبادی ادھر ادھر باتے کر کے بار بار یہ کہتے ہیں جو ٹیپ کا مصرہ ہے کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے بات کو گھما پیرا کر پھر اسی پوائنٹ اور نکتے کی طرف جو ہے وہ لے آتے ہیں یا پھر آپ اقبال کی جو نظم ہے طلوع اسلام آپ وہ دیکھیں اس میں بھی ایک ہی فضو ہے اور ایک ہی طرح کے خیالات ہیں اشار جدہ جدہ ہے لیکن بنیادی اور مرکزی خیال یہی ہے لیکن غزل میں دیکھیں مضمون جدہ جدہ ہے ایک میں شائر محبوب سے دوری کی باتیں کرے گا ہجر کی باتیں کرے گا دوسرے میں ویسال کی باتیں کرے گا تیسرے میں بھوک کی باتیں کرے گا چوتے میں محبوب کی ظلفوں کی باتیں ہوں گی پانچوے شیر میں محبوب کی آنکھوں کی باتیں ہوں گی اس طرح چھٹے شیر میں وہاں پہ دلی اور دل کے حالات کی باتیں ہوں گی معاشرے کی باتیں ہوں گی مہنگائی کی باتیں ہوں گی کیونکہ اب غزل کے انوانا تبدیل ہو گئے ہیں فراز نے کہا تھا اب تیرا ذکر بھی شاہد ہی غزل میں آئے اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کے انواں جانا تو یہاں پہ ہم نے آپ کے لیے ناصر کازمی کی ایک چھوٹی غزل تو اس کے کئی شیر ہے لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ناصر کازمی کی غزل کے پانچ شیر یہاں پہ ہم نے درج کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں ان کو پھر آپ محسوس کریں ہر شیر میں آپ کو جدہ جدہ خیال نظر آئے گا لیکن ہر شیر میں آپ کو قافیہ کی پابندی لازمی طور پر نظر آئے گی ہر شیر میں آپ کو ردیف کی پابندی بھی لازمی طور پر نظر آئے گی اب دیکھیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی یہ غزل کا پہلا شیر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے مم توی لامعینو مطلع یہ تلو سے نکلا ہے جس میں شاعر نے اطلاع آپ کو دے دی ہے کہ میں کس قافیہ اور ردیف میں اور کس وزل اور بحر میں غزل کہنے آیا ہوں ٹھیک ہے جی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی پہلے شیر میں آپ دیکھیں کہ تازہ ہوا کے چلنے کی بات انہوں نے کی ہے جس سے ان کے دل میں لہر اٹھی ہے دوسرے شیر کو دیکھیں سو گئے لوگ اس حویلی کے سو گئے لوگ اس حویلی کے ایک کھڑکی مگر کھولی ہے ابھی وہ حویلی جس میں اس کا دوست رہتا ہے انہوں نے کھڑکی کھول دی ہے دیکھیں جدہ مضمون پہلے شیر کا جدہ مضمون دوسرے شیر کا جدہ مضمون دیکھیں تیسرے شیر کی طرف آئیں گے کچھ تو نازک مزاج ہے ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی یعنی ہم نازک مزاج بھی تھے اور اوپر سے محبت کی چوٹ بھی لگی ہے تو اب ہمارا صحیح انداز میں جینا یعنی زندگی جو ہے ہماری دوبر ہو گئی ہے اجیرن ہو گئی ہے مشکل ہو گئی ہے چوتے شیر کی طرف آتے ہیں جی بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی بھری دنیا ہے جی لوگ بھی ہیں پیسے بھی ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن میرا دل سکون نہیں پاتا وجہ کیا ہے ناصر کازمی کو وجہ معلوم ہے لیکن کہ کس چیز کی کمی ہے یعنی اچھے دوست کی کمی ہے محبوب کی کمی ہے اور آخر شیر کی طرف آتے ہیں جس کو مقتہ بھی کہا جاتا ہے مقتہ مقتہ کا مطلب ہے قطع کرنا شاید اس میں اپنی بات ختم کر دیتا ہے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہے وقت کو دیکھیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی میں امید کا ذکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سوچ کر صبر کرتے ہیں ستم پر ہمارا بھی کبھی ہوگا زمانہ کہ وقت اچھا آنے والا ہے اس وجہ سے آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی زندگی پڑی ہے انشاءاللہ تعالی اگلا دن آج والے دن سے بہتر ہوگا تو یہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے محسوس کر لیا آپ نے پھڑ لیا اس کو کہتے ہیں غزل آپ کی کتاب میں میر تقی میر کی غزلیں بھی ہیں غالب کی بھی ہیں دوسرے شورا کی بھی ہیں انشاءاللہ تعالی رفت طرف تا ہم ان کی طرف آئیں گے ان کی تشریح اور ان کی تفہیم اور ان کی توضیح آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ مایوسوں نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی موسیقی